بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکرہ محمد زبان بلال مبشر یوم یک جہتی کشمیر پاکستان کا وہ ایک دن جب پورے پاکستان میں دن بھی منایا جاتا ہے اور اس دن کے حوالے سے اپنے بچوں کو اپنے آنے والی نسلوں کو اور ہر ایک کو پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم اس کول کی آج بھی جو ہے نا وہ پہرہ داری کر رہے ہیں جب ہمارے قائد عظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے یعنی کہ ہمیں پاکستان کو کشمیر اپنی شہرہ کی طرح عزیز ہے اپنی عزت کی طرح عزیز ہے ہر ایک معاملے میں ہمارا ہمیشہ کشمیر کو ہم نے ترجی دی ہے پورے پاکستان میں یہ دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے اس لیے کیونکہ ہم اظہار جک جہتی کرتے ہیں اپنے کشمیری بہنبائیوں کے ساتھ اور ہم ان کے غم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سکول و کالجز میں اس دن کو ذرا منفرنداز کے ساتھ ٹیبلو پیش کر کے اور ٹی وی چینلز میں اور سیاسردان تقریر کر کے اس دن کو بناتے ہیں اس دن کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہیں کافی سارے سوالات ہیں کافی سارے معاملات ہیں جنہوں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اسی اہم موضوع کو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی سیاسی اور معروف کاروباری شخصیت لیفٹرن کرنر امانت دلیلی ریٹیر صاحب جی اسلام علیکم اسلام بلال مباشر صاحب بہت شکریہ اور اس ٹاپک پہ آج مجھے دعوت گفتگو کے لیے بکاز یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ ہماری نئی نسل کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے اور اس کا رمائنڈر وقتن فوقتن ہماری نئی نسل کے کام سے گزرنا چاہیے جی بالکل ایسے ہی ہے کافی سارے سوالات ہوں گے ازالی سے بات ہے کشمیر ہے تو ہم تھوڑا سا جذباتی بھی ہو جاتے ہیں کشمیر کو لے کر کیونکہ ایک جنت نظیر ٹکرا جو ہے وہ ایک طرف پاکستان کی یا پاکستانیوں کی کشمیر سے محبت کی وجہ کیا ہے دیکھیں جی اس میں تین چار چیزیں ہیں یہ آپ کا سوال بڑا کمپیکٹ ہے لیکن اس کا جواب بڑا لمبا ہو سکتے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا اس کو مقتصر تین چار پوائنٹ ہیں پہلی سب سے بڑی بات جس طرح آپ نے اپنے پرومو میں بتایا قائد آدم کا ارشاد اور قائد آدم وہ اقل مند ترین شخصیت تھے ہمارے ملک کے لیے اور مخلص ترین شخص تھے ہمارے ملک کے لیے جنہوں نے جن کا ہر لفظ جو ہے ہمارے لیے ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتا ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارق ہے اور شارق کا مطلب ہی ہم سارے سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے ایک بات دوسری بات جگرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کی آدھے سے زیادہ ایکانومی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے کشمیر سے کیونکہ ہمارے سارے دریا جو ہیں وہ کشمیر سے نکلتے ہیں جگرافیائی اہمیت ہے اس کی ہمارے لیے پاکستان کے لیے تیسری ہماری ایکانومی کے بعد دفاعی ضروریات کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کشمیر ہمارا دفاع کا فرنٹ فٹ ہے اگر کشمیر نہ ہو تو ہمارا دشمن سیدھا ہمارے سر پہ اٹیک کر سکتا ہے ہماری شارق پہ اٹیک کر سکتا ہے تو ایک بفرز ہونے درمیان میں اور میں کہوں گا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ہمارا حصہ ہیں اور جو ایک سازش کے تیعت ہم سے جدا کیا گیا اس کو ہمارا حصہ انشاءاللہ بننا پڑے گا اور بنے گا صحیح ہے پاکستان کے بانے قائدہ محمد علی جنہ نے جو لفظ کا استعمال کیا ہے زہر سے بعدہ کسی بھی لفظ کا جب استعمال کی جاتا ہے اس کے پیچھے ایک طویل کہانی ہوتی ہے یا اس کا کئی معنی ہوتے ہیں تو پاکستان کو کشمیر کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا ہے شہرگ یہ شہرگ ہی کیوں استعمال ہوگا ہے اس لیے کہ جی کسی بھی ختم ہو جاتی ہے تو ایسے یہ ہے جیسے کشمیر اگر ہم سے جدا ہو جاتا ہے اور ہمارا حصہ نہیں رہتا تو ہماری وقت جگرہ فائل لحاظ سے مالی لحاظ سے اور جو آبی ریسورسز ہیں وہاں پہ اس لحاظ سے ہماری وہ احسیت ختم ہونے کا بہت بڑا ڈر ہے بلکہ ختم ہو جائے گی شہرگ کے ساتھ سے گرکا جائے گی یہ ٹھیک ہے جب سے یہ کشمیر کا ایشو بنا ہوا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہم نے سنا کہ کشمیریوں نے کجیر کہا ہو کہ ہم ہندوستان کے ساتھ الہا کرنا چاہتے ہیں یہاں پاکستان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے چند چند فیک ویڈیوز کے علاوہ ہم بھی نرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیری بھی یہی نرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان جب اتنے سالوں سے تقریباً تہتر چہتر سالوں سے یہ جو ایشو چل رہا ہے کہ کشمیر کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جورا جائے یا ہمیں پھر ازاد ریاست بنایا جائے اندوستان کیوں اس کو ازاد نہیں کر رہا دیکھیں جی دو حصے ہیں اس سوال کے پہلی بات کہ کشمیری بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے اور پاکستان بھی کہتے ہیں ہم کشمیر ہمارا حصہ بنیں گا اس لیے کہ اگر اس کی پیچھے تھوڑا سا دائی گرون میں جایا جائے جو سازش ہوئی چند ٹکوں کے اولز یہ بیچا گیا حصہ حالانکہ یہ اس حد بندی میں یہ پاکستان کا حصہ بننا تھا لیکن ایک سازش کے تیت اس کو ان کا حصہ بنا دیا گیا اور وہ بھی آدھا ادھر اور آدھا ادھر ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے کشمیریوں کے جس کو ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں ازاد کشمیر کے بہت سارے رہیشی جو ریزیڈنٹ ہیں پاکستانی ان کی رشتہ داریاں ان کی جائے دار دیں ان کے بہت سارے تلقات ہیں جو جس کو ہم آج مقبوضہ کشمیر کہہ رہے ہیں جو انڈیا کا حصہ ہے اور انڈیا نے ظاہر ہے وہاں پہ بدماشی سے قبضہ کیا ہوا ہے تو ایک تو یہ ہے اس کا سوشل ورکنگ کے پوائنٹ آگئے سے دوسرا جیسے میں نے کہا کہ جیگرافیہ لحاظ سے اور ایکانومی کے لحاظ سے وہ ہمارا حصہ ہے اور تیسرا جس سازش کے تیت کیا گیا اگر اس سازش سے پیچھے چلا جائے جو ڈیمارکیشن ہوئی تھی اس میں وہ ہمارا حصہ تھا اور اسی وجہ سے یو این کی قراردادوں میں یہ منظور کیا گیا کہ اس کو آکے خود و رادیت دیا جائے سیلف ڈیرمینیشن کا حق دیا جائے تاکہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے بلکل ایسا ہی ہے اپنا کہا کہ قوم متحدہ کے والے سے بات کی ماضی کے جو وزیرعظم ہیں وہ بھی جب بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے کشمیر کیلئے قوم متحدہ میں آواز کو خوب بلند کیا ہے لیکن اس کے باوجود قوم متحدہ تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے انڈیا اپنی طرف وہ ہمارے جس کو ہم ازار کشمیر کہتے ہیں وہ اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اور جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہ اس کو اپنا حصہ کہتے ہیں سری نگر کہتے ہیں تو ایک تو یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے اس کو جو سمجھانا ہے بٹ اس کے باوجود بھی جو یو این کی ریزولیشنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ازار کشمیریوں کو جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو سیلف ڈیٹرمنیشن کا حق دیا جائے حقیق خود ورادیہ دیا جائے دوسری جو اس سے بھی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹر نیشن لیول پہ جو لابینگ ہے وہ بڑی اہم ہے لابینگ کرنا یہ گورمنٹ لیول کا کام ہوتا ہے اور انفارسونیٹلی ہم انگراؤنڈ تو کشمیریوں کے ساتھ بڑے تگڑے ہیں اور کشمیری ہمارے ساتھ لہار کے لیے بڑے تگڑے ہیں بٹ انٹرنیشنلی یونائٹر نیشن میں ہماری لابینگ جو ہے وہ شاید اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے صحیح ہے کون کون سے ایسے مفادات ہیں جن کی وجہ سے جو ہندوستان ہے وہ آج بھی یعنی چھتر سالوں کے بعد بھی قابض ہے اور کشمیر کو ازاد ہونی نہیں دے رہا بلکہ ان کو فتنبادی مزید سختیاں کیا جا رہا ہے جیسے تری سیونٹی تری سیونٹی وان کا قرون لاغو کیا گیا اور بھی ان کو مزید تنگ سے تنگ کیا جا رہا ہے کون سے ایسے مفادات ہیں دیکھیں جی اس میں بھی دو سے تین چیزیں ہیں پہلی بات جو شارک والی بات ہے نا اگر آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں جو گرافیائی تو وہ اگزیکٹلی سر اور شارک بنتی ہے تو زہرہ شارک اگر ہماری شارک ہے تو دشمن تو ہمارا چاہے گا کہ ہماری شارک اوپر قبضہ کر کے اس کو دبا دیا جائے جتنا جلدی ہو سکے تو وہ تو نہیں مانیں گے دوسرا جو بینیفٹس ہے کہ کشمیر پہ اگر پورے پہ ان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو ہماری تو ایگری کلچر کنٹری ہے پاکستان تو ہماری ایگری کلچر ساری طبا ہو جائے گی ہمارا تو پانی سارا ادھر سے آتا ہے اور پانی صرف ناٹ فر ایگری کلچر بٹ فار دی الیکسٹی آلسو ہمارا الیکسٹی والا پانی بھی سارا ادھر سے آتا ہے تو ہماری بجلی بھی ختم ہو جائے ہماری ایگری کلچر بھی ختم ہو جائے تو پیچھے ہمارے پاس آپ امیجن کر لیں کہ پیچھے ہماری ایکانومی کے در جائے گی اسی وجہ سے موڈی نے دو ساری تری سامنے سامنے کا قانون لاکو کیا تاکہ کشمیر کو پر مزید اپنے قبضے کو تقویت دے اور جب زورد پڑے تو پاکستان کو بلیکمن کر سکے یہ بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں جو یہ کالا قانون ہے جس کو ہم کالا قانون کہتے ہیں اور ہم نہیں کہتے ابھی تو اس کو انٹرنیشنلی بھی لوگ ریکنائز کر رہے ہیں کہ یہ کالا قانون جو ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ لڑے بغیر پاکستان کو ختم کر دیں اور جنگ لڑے بغیر پاکستان کو ختم کرنے کا ایک حال جو ہے وہ کشمیر پر کب صحیح ہے جو ہمیں جگتی تھی کشمیر جس طرح آج و آج ہم منا رہے ہیں بلکہ پاکستان میں ہر ایک پاکستانی منا رہا ہے ویسے تو آج سنڈے ہے تو چھوٹی ہے لیکن پھر بھی لوگ ٹی وی چینلز پر اور اخبارات میں اشتہارات کی شکل میں بیانات کی شکل میں تقریب بھی ہو رہی ہیں اس کے والے سے بیانات چل رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر کیا ہے دیکھیں جی یوم یکجہتی کشمیر ہم اس دن کی یاد میں مناتے ہیں جب کشمیریوں کے ساتھ یہ اتنا بڑا کھلوار کیا گیا اور دوسری بات جہاں تک کہ ہم اس کو کبھی پبلیکلی مناتے ہیں کبھی جلوس نکالتے ہیں ریلیاں نکالتے ہیں سیمنارز کرتے ہیں تو یہ ریمائنڈر ہے ہماری نئی نسل کے لیے جب تک یہ ریمائنڈر نہیں ہوگا ہماری نئی نسل جو ہے وہ بھول جائے گی تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری نسل کو نئی نسل کو یاد دہانی کروانے کے لیے اور ان کے اندر یہ ڈالنے کے لیے سیکلوجیکل یہ بات کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور ہمارے ساتھ یہ کھلوار کیا گیا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ بھی کھلوار کیا گیا ہے تو ریمائنڈر کے طور پہ یہ صرف ایک دن نہیں میں تو کہتا ہوں ہر ہفتہ یہ دن منانا چاہیے یقینی حضرت حضرت ہم چونکہ آپ کا تعلق پاکستان آرمی سے ہیں تداری سے بات ہے پھر میرا حق بنتا ہے کہ آپ سے میں یہ سوال کروں چاہے پسند آپ کو آئے یا نہ آئے کشمیر کو ہم سے جدا ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں یعنی کہ پاکستان بننے کے تھوڑی دن بعد ہی کشمیر ہم سے الگ ہو گیا اور ہندوستان نے قبضہ کر لیا پاکستان آرمی نے تا حال کیا کیا خدمہ سر انجام دی ہیں کشمیر کے لیے دیکھیں جی مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے کہ آپ آرمی کے طور پر مجھ سے سوال کریں بلکہ مجھے خوشی ہوگی اور مجھے خوشی ہے کیا آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کیونکہ میں ایک اپنے زندگی کے حصے میں اپنے سروس کے حصے میں اس کا جدوجہد کا حصہ رہا ہوں اور ہماری جو آرمی کی خدمات ہیں چونکہ کیمرے کی نظر میں ہیں تو بہت ساری سامنے ہیں لوگوں کے اور بہت ساری انڈرکاور ہیں جس میں نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کے جو پہلا ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ مسائل ہوا فیلڈ میں جنگ کی شکل میں وہاں سے لے کے چاہے وہ پینسٹ ہو سیونٹی وان ہو کارگل ہو سیچن ہو سب کے پیچھے بیسک جو ہے وہ یہ کشمیر ہی ہے اور وہ کبھی انڈرکاور ہوتی ہیں کبھی کور کے بغیر ہوتی ہیں اقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے صحیح ہے پاکستانیوں اور کشمیریوں کے درمیان ایک طور رشتہ کھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ پھر ہم کہتے ہیں کہ کشمیر سے ہمیں اس لئے بھی محبت ہے کیونکہ وہ پہلے پاکستان کا حصہ تھا پھر اس کے اوپر قبضہ ہو گئے پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قائد عظم اس کو شہرک کہا اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اکسپلین کریں آپ کی نظر میں پاکستان اور کشمیریوں کا رشتہ کیسا ہے میں کہتا ہوں جی سب سے پہلے بلکل یہ جو چاروں آپ نے چیزیں بتائی ہیں بلکل یہی چیزیں ہیں لیکن اگر سمرائز کریں تو بیسک رشتہ ہمارے پاس لا الہ کا ہے اور اس کے بعد ہماری سسٹینیبیلٹی پاکستان کی سلامیت جو ہے اس میں بہت سارا رول جو ہے وہ کشمیر کا ہے اگر کشمیر اپنے پاس نہیں ہے تو ہماری سلامت رہنے کے لئے ہمیں مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں لیسے یہ کشمیر کیا کبھی ازاد ہوگا انشاءاللہ جی بلکل میں تو بڑا کانفیڈنٹ ہوں اگر میری زندگی میں نہیں تو انشاءاللہ آنے والی نسل دیکھے گی اور ایسا ایسا پاسیبل جیسے ہی ہمارے انٹرنل حالات ہمارا دشمن چاہتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے انٹرنل حالات جو ہیں وہ خراب رہیں تاکہ ہم اس طرف ازاد ہوگا کہ وہ اس کو حل کرے اور چاہے وہ بندوق کے زور پہ ہو چاہے وہ بارگننگ ٹیبل پہ ہو صحیح آپ نے کہا بندوق کے زور پر ماذا بھی ہم نے دیکھا کہ لشکر طعبہ اور حضب المجاہدین جیسی لا تعداد جہادی تنظیموں نے اس کے لیے اپنی کوششیں کی لیکن وہ جس طرح کام ہے بیچائی ہونی تھی نہیں ہوئی آپ نے کہا ٹیبل ٹاک کے بات کی ٹیبل کے اوپا جا قومی متحدہ میں جا کر پاکستان کے وزراء عظم نے اور وزیر خارجہ نے اور دیگر جو احباب تھے انہوں نے باتیں کی ہیں لیکن تا حال کوئی ہمیں ایسا نشان نظر نہیں آ رہا کہ جو کہ خوشی کی طرف یا ازادی کی طرف جا رہا ہو کونسا ایسا نکتہ یا پائنٹ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جا کے ہم یا کسی معاملے میں جا کے ہم کشمیر کو اگر تو آپ نے کسی کی گلہ شارک پکڑی ہوئی ہے اور بارگننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو آپ بارگننگ کسی اور طرح کرتے ہیں اور اگر کسی نے آپ کی شارک پکڑی ہوئی ہے اور آپ بارگننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو پھر اور بات ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ کارگل ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں پہ ہمارا ہاتھ ان کی شارک پہ تھا اور ہم اپنی بات منوا سکتے تھے تو یہ انشاءاللہ پھر آئے گا وقت ایسا کوئی نہ کوئی لیڈر چاہے وہ پلٹیکل لیڈر ہے سیاسی لیڈر ہے سیویلین لیڈر ہے یا آرمی لیڈر ہے دو کسی نہ کسی جگہ پہ پھر ایسا موقع آئے گا کہ ہم ان کی شارک پہ ہاتھ رکھیں گے اور بارگننگ ہوگی بارگننگ سے پہلے لیکن کوئی بھی بڑی سے بڑی جنگ آپ دنیا میں دیکھ لیں عزل سے لے کہ اب تک جنگ اینڈ پہ بارگننگ ٹیبل پہ آتی ہے لیکن وہ جنگ اس لیے ہوتی ہے کہ بارگننگ ٹیبل پہ آپ کی پوزیشن کیا ہے آپ پیسٹ کو دیکھ لیں پیسٹ کے بعد بھی بارگننگ ہوئی ہم بہتر پوزیشن میں تھے سیونٹی ون کے بعد بھی بارگننگ ہوئی ہم ذرا کمزور پوزیشن پہ تھے کارگل میں جہاں پہ ہم مضبوط پوزیشن پہ تھے لیکن ہم بارگننگ اچھی نہیں کر سکے آپ آج کے دن کے حوالے سے کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کیا پیغام میں جائے ہیں میں کہتا ہوں جی کشمیریوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر حیثیت میں اور تن مندھن سے اور مورالی ہو چاہے وہ پلٹیکلی ہو چاہے وہ فنینچلی ہو چاہے ہماری جان جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میرا خیال ہے کشمیری بھی یہی پیغام دیتے ہیں صرف جو بات ہے وہ ہے وقت کی اور لیڈرشیپ کی چاہے وہ آرمی لیڈرشیپ ہے چاہے وہ پلٹیکل لیڈرشیپ ہے جب وہ ایک جگہ پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور ہمارے حق میں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ ہے کلنہ سب آپ کو نے وقت دیا اور آج کے دین کے حوالے سے بڑے موضوع کو پر بات کی ہم نے بہت شکریہ آپ کا ناظرین اسی بیغام کے ساتھ آپ سے جانتا چاہیں گے کہ ہمیں ہمیشہ دعاوں میں اور الفاظ کے ساتھ اور اپنے خیالات کے ساتھ کشمیریوں کو اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھنا ہے کہ ہمارے کشمیری کل بھی بھائی تھے آج بھی بھائی ہیں اور کل بھی ہمارے بہن بھائی ہی رہیں گے ملیں گے پھر کسی نیروز نیم موضوع نیم مہمان کے ساتھ تب تک ہمیں نجازت پاکستان زندہ آباد موسیقی